ہم جان دینے والے لوگ ہیں ہم یہاں پر سمجھئے کہ اس بات کا اعلان کرنے آئے کہ گستاق کا سر سمجھئے کہ محمد رسول اللہ کے گستاق کا سر بارال جو بھی لائے گا اس کے لئے جنت کے دروازے کھلے رہیں گے ہم جان دینے آئے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علیہ السلامی ٹیوب پر ناظرین اکرام گستاق ملعون مردود شیطان وسیم رزوی کے خلاف آج 26 سومبر 2021 بروز جمع بعد نماز جمع حدرباد جو مشہور معروف ہندوستان کا شہر ہے دکن کا علاقہ حدرباد شہر کے تم مسلمانوں نے بڑے ہی زبردست طریقے سے شیطان وسیم رزوی کے خلاف احتجاج کیا جیہاں ناظرین اکرام آئے دن اس بدبق کی گستاقیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں مسلسل پیر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بدبق گستاقیاں کر رہا تھا اب وہ اپنی حدوں کو پھلانگتے ہوئے سب سے بڑی گستاقی اس بدبق نے ایک اور ملعون یتی نرسنگانن سرسوتی سے مل کر پیر آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاقانہ ایک کتاب لکھی ہے گستاقی کرتے ہوئے اس کے خلاف پورے ہندوستان کے مسلمان اور سیکلر ذہن رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والے آپ کی تعلیمات سے واقف لوگ غم و غصے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور مسلمان خاص طور پر جیہاں ناظرین آج حدرباد کے مسلمانوں نے ایک شاندار احتجاج اس گستاق کے خلاف نکالا کیا ہے پوری تفصیلی خبر آزاد اسٹوڈیو چینل کے شکریہ کے ساتھ ہم آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہی ہیں ناظرین ان ویڈیوز کو آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں اور ویڈیو کو ابھی سے لائک ضرور کر دیں خدمت میں رکھ رہا ہے خدمت میں رکھ رکھا گیا ہے کیونکہ خالی ایف آئی آر سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے اس مسئلے پر مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کا اظہار ہونا چاہیے اور یہ احتجاج اس کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کرتا ہے اور ملک میں ایک ایسا خانون ہونا چاہیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے سمجھئے جو بھی پیر جو بھی سمجھئے کہ پیروکار ہیں ان کے سمجھئے کے تعلق سے کوئی بھی بے عزتی نہ کرے آخا کی بے عزتی ہماری جان سے بڑھ کر ہے ہم جان دے لیں گے ہم جان دے لیں گے لیکن رسول کی شان ہے مستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہم کاغس پیش کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم اپنی جان دینے والے لوگ ہیں ہم یہاں پر سمجھئے کہ اس بات کا اعلان کرنے آئے کہ گستاخ کا سر سمجھئے کہ محمد رسول اللہ کے گستاخ کا سر بہرحال جو بھی لائے گا اس کے لئے جنت کے دروازے کھلے رہیں گے ہم اعلان کرنے آئے ہیں کہ رسول کی گستاخی کوئی برداشت نہیں کی جائے گی آر ایس ایس کو یہ سمجھئے کہ گلری ساجت سے باز آنا چاہیے یہ آر ایس ایس کی سازش ہے کہ اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلاب ایک سمجھئے کہ محاس کو لا جائے لیکن غلامان محمد اپنے خون سے سڑکوں کو سمجھئے لال کریں گے لیکن رسول کرداشت نہیں کریں گے ہم اینے در خون سے صلی اللہ علیہ وسلم کے بروس موسیقی 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 نظر آنے تاریخ کا ایک تاریخی دن ہے کیونکہ 26 سومبر سن 1949 عیسوی کو آج ہی کی تاریخ کے دن ہندوستان کا دستور بنایا گیا تھا اس کو تسلیم کیا گیا ایسے میں بیرشتر آسودین اویسی نے اپنے اوفیشل فیس بک پیج پر اس ویڈیو کو شیئر کیا جس میں ہندوستان کا دستور ہندوستان کا قانون پڑھا جا رہا ہے ہر ہندوستانی مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے دلیت ہو عیسائی ہو سیکھو رکھنا چاہیے اس کو پڑھنا چاہیے آپ حضرت عیسوید اویسی کا یہ ویڈیو بھی ملاحظہ فرمائیں ناظرین ان ساری خبروں پر آپ کی کہہ رہے ہیں اس طور پر گستا خوصیم رزوی کے خلاف آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کمیونٹ کر کے ضرور بتائیں ناظرین اویسی کا بیان بھی ملاحظہ فرمائیں میں پڑھوں گا میرے ساتھ آپ بولیں گے ہم بھارت کی عوام متعرانات و سنجیدگی سے عدم کرتی ہے بھارت کو ایک مختدر سماجوادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں گے اور اس کے تمام شہریوں کے لئے حاصل کریں انصاف سماجی معاشی اور سیاسی آزاگی اقیال اظہار اقیدہ دین اور عبادت مساوار بائیتبار حیثیت اور موافع اور ان سب میں اقوات کو ترقی دیں جس نے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کا تیف کن ہو اپنی آئین بائیتبار حیثیت ساملی میں یا آلو پر